تو یہ تھی ہماری شادیوں والی سٹائل کی آلو بخارے کی چٹنی یہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سیمیز کچن آج میں آپ کے ساتھ آلو بخارے کی چٹنی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور خاص طور پر یہ وہ آلو بخارے کی چٹنی ہے جو شادیوں میں بنائی جاتی ہے آپ نے شادیوں مگرہ پر ایسی چٹنی کھائی ہوگی اور یہ بلکل ویسے ہی بنے گی ٹیسٹ میں اور شکل میں بھی بلکل ویسے ہی بنتی ہے تو چلیے اب ہم اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں سے بنے گی سب سے پہلے جو ہیں وہ آلو بخارے ہیں دو سو گرام میں نے سوکے آلو بخارے لیے ہیں اور ان کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے ایک کپ پانی میں سوک کر دیا تھا اور یہ ذرا صحیح سے دیکھیں کافی سافٹ ہو چکے فور ٹیبل سپون وینیگر ون کپ شوگر بھر کے میئرنگ کپ جو ہوتا ہے وہ میں بھر کے یوز کر رہی ہوں شوگر ون ٹیبل سپون چار مغز یعنی کے میلن سیٹ ہاف ٹی سپون کارڈیموم پاوڈر یعنی کے علاجی پاوڈر دس سے بارہ عدد بادام ریڈ فوڈ کلر ون پنچ اس میں بلکل ریڈ فوڈ کلر یوز ہوگا اور ون کپ وارٹر تو چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ایک سوس پہن لیں گے اور اس میں یہ سوک کی ہوئے علو خارے ڈالیں گے اور اس کا پانی بھی ساتھ ہی ڈال دینا ہے فلیم آن کریں گے اور اس میں ایک کپ اور پانی یہ برطن بھی دھوکے اس کو میں نے ڈال دیئے اس میں علو خارے کا جوز اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہ پانی جب بوائل ہونے لگے اس میں باقی کے انگریڈینٹ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پانی ہمارا بوائل ہونے شروع ہو گیا یہ دیکھیں علو خارے بھی اس میں بوائل ہونے شروع ہو گیا اب ہم اس میں شوگر ڈالیں گے شوگر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ شوگر انکریز بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی کام ہی شوگر رکھی ہے 4 ٹیبل سپون وینیگر اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں پہلے جو ہی شوگر ڈالیں آپ اس کو مسٹ مکس کیجئے کیونکہ شوگر جو ہے وہ نیچے لگ سکتی ہے ایک دم وہ نیچے سے جل جاتی ہے شوگر کو پانی میں سے مکس کر لیتے ہوتے ہیں یوں ہی ڈالیں گے اب یہ مکس ہو چکی ہے کیونکہ یہ دیکھیں آواز اس کے نیچے نہیں آری اب ہم اس میں ڈالتے ہیں الچی پاؤڈر کیونکہ یہ مکس ہو چکی ہے ٹھوڈ کلر اپنے دو مبنی کے لینا ہے یہ ایک پنچ کیا رکھی پکتے ہیں اپنے دو چکی ہے اپنے دو چکے ہو چکے کریں فیڈیوں کو بھی د دے گیا پھوٹ کلر میں نے ڈال دیئے دیکھیں اس کا اس طرح کلر آئے تھوڑی دیر تک یہ جو آلو بخارے ہیں ان میں بھی یہی کلر ابزارب ہو جائے گا اور ان کا کلر بھی یہی ہو جائے گا چار مغز 1 ڈیبل سپون بادام 10 سے 12 اور اس کو ہم 5 سے 7 منٹ تک پکائیں گے موسیقی موسیقی اقریبا 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں ہماری آلو بخارے کی چٹنی کو میڈیم ڈو لو فلین پر پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں کافی تک ہو چکی ہے اور اس میں سے میں نے کچھ آلو بخاروں کو چمچ مار کے توڑ لیا اس تاکہ وہ تھوڑی تک ہو جائے اور کچھ کو ہم نے یوں ثابت ہی رکھا ہے یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے چٹنی کی اصل خوبصورتی جو چٹنی کی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے ثابت کی آلو بخارے ہوتی ہیں یہ پورے پورے تو اب ہم سٹوپ آب کرتے ہیں اور اس کو اتار کے تھوڑا سا کھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم سرونگ بھول میں سرف کریں گے ہماری مزے دار شادیوں والی آلو بخارے کی چٹنی ریڈی ہوگی ہے اب ہم اس کو سرونگ بھول میں ڈال لیتے ہیں تو یہ تھی ہماری شادیوں والی سٹائل کی آلو بخارے کی چٹنی یہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں اگر آپ کے گھر کسی کی دعوت ہے تو آپ اس کو بنائیں بہت ہی مزے کی لگے گی اور لوگ بھی اس کو بہت پسند کریں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سیمیز کچن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی